اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سارا کیچن اور آج میرے کیچن میں بنیں گے جی بہت ہی مزیدار سموسے تیار ہوں گے اور جو ہم بنائیں گے چکن سے آپ چاہیں تو کیمے سے بنائیں علو سے ہی آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن جو اس کے سموسے ہم تیار کریں گے بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوں گے اور جیسے کہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سب ہی کو یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں تو گھر کے بنے ہوئے ساف سموسے ہم بنائیں گے آج بہت ہی مزیدار تو بہت ہی آسانی سے تیار ہوں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے جو چیزیں میں نے لیا ہے یہاں میں نے چکن لیا ہے 400 گرام اس کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لینا ہے اور پھر اس کو تھنڈا کر کے تو اس کی اس طرح سے ہم پیسز کاٹ لیں گے چھوٹے چھوٹے تو تمام چکن کے ہم نے پیسز کاٹ کے اس طرح سے اس کو تیار کر کے رکھ لینا ہے اور ہم باقی چیزیں تیار کرتے ہیں یہاں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لیے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون آئل میں میں یہ پیاز ایڈ کروں گی اور اس کو میں ہلکا سا نرم کروں گی ساتھ اس میں ہری میچے میں چار سے پانچ ڈال دوں گی اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کی چوہیس ہے لیکن یہ اچھی لگتی ہیں تو اس کو جیسے ہی پیاز سوٹی سی سوفٹ ہو جائے گی اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن کو ڈال کے بھی ایک منٹ تک اچھی طرح سے اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے سالہ جائے گا آفٹی سپون کھٹی لال میچ جائے گی ون ٹیبل سپون اور گھٹا ہوا دھنیا بھی جائے گا ون ٹیبل سپون آپ چاہیں تو نمک میچ بغیر اپنے ذائقے کے حساب سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی تو ہرا دھنیا اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے زیادہ سا اور اس میں ساتھ ہی میں نے پودینہ ایڈ کیا ہے تھوڑا سا کاٹ کے بلکل باری کاٹ کے ڈال دیں اور یہ ہماری بہت اچھی سی فیلنگ اب ریڈی ہو گئی ہے تو اب سموسے کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے میدہ لیا ہے تقریباً چار سو گرام میدہ ہے میرے پاس اس میں ہم ڈالیں گے اس میں نمک ڈالیں گے ہم تقریباً ہاف ٹی سپون اور زیرا جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون اور ون فور ٹی سپون اس میں اجوائن ڈالیں گے نمک اس میں آپ تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے ٹو ٹی سپون اس میں میں ڈالوں گے آئل اور ٹو ٹی سپون ہی اس میں ہم ڈالیں گے گھی تو یہ دونوں چیزیں آپ ایڈ کیجئے گا بہت اچھی لگتی ہیں لیکن اگر آپ کوئی ایک ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے اپنی چوائس ہے لیکن جو گھی ہوتا ہے نا اس سے ذرا خستہ بنتے ہیں سموسے تو یہ آپ نے ضرور ڈالنا ہے تو اب اس میں پانی ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے میں نے اس میں تقریباً ہاف کپ پانی کا ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم نے سخت اس کی ڈو تیار کرنی ہے نرم نہیں ہونی چاہیے منہ آپ کے سموسے اچھے نہیں بنیں گے سخت سی ہم نے اس کی ڈو تیار کرنی ہے تو اس کو میں لیدہ پرات میں نکال لوں گی اور اس کو اس طرح سے ہم نے اچھا سا گوند لینا ہے اور سخت سی اس کی ڈو ہم ریڈی کریں گے اور اس کو میں آدھا گھنٹہ کے لیے دھاپ کے چھوڑ دوں گی اور یہ آدھا گھنٹے کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ دو ہماری بہت اچھی سی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ کافی ہارڈ ہے تو اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز کاٹ لیں گے پیڑے ہم نے اس کے کیونکہ تیار کرنے ہیں تو ایک ایک پیس اٹھائیں گے اور اس طرح سے اس کے پیڑے بنا کے تیار کر لیں گے تو یہاں پہ جی ہمارے تقریباً تمام پیڑے تیار ہو چکے ہیں تو میں پرات کے اوپر اس کو بیل لوں گی میدہ ڈالیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسٹ کریں گے اور ایک ایک روٹی ہم اس کی اس طرح سے بیل کے تیار کر لیں گے تو یہ جو آپ کا اٹھا سخت ہوگا نا تب ہی آپ کی روٹی اچھی بنیں گی تو اس طرح سے اسی سائز کی میں روٹیاں تمام بنا کے تیار کر لوں گی اور پھر اس کو میں درمیان سے کٹ لوں گی تو بہت ہی مزے کہ ہمارے کرسپی سے اچھے سے سموسے بن کے تیار ہوں گے آپ نے ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو اب ایک ایک اس طرح سے پٹی کو ہم پانی لگائیں گے سائیڈوں پہ اور اس کو اس طرح ہم نے ہاتھ پہ رکھنا ہے اور اس کو اوپر سے تھوڑا پریس کریں گے اور پھر اس کی فیلنگ جو ہے اس کے اندر ڈال دیں گے دو تین طریقوں سے آپ فیلنگ ڈال سکتے ہیں ایسے کھول کے اور اس طرح ڈال دیں اور پھر اس کو کور کر دیں پانی آپ نے ہر طرف لگانا ہے پھر ہی یہ بند ہوگا اچھی طرح سے تو اس طرح سے یہ سموسہ بن جائے گا اور ایک طریقہ اس طرح سے بھی ہے کہ آپ اسی کے اوپر اس کو اگر نہ بھی ہاتھ سے اٹھائیں اس طرح اس کو فولڈ کریں اوپر سے پریس کریں اچھی طرح سے اور اس کو پھر اس طرح رکھ کے اس کے اندر آپ فیلنگ اچھی طرح سے بھر لیں اس میں آپ آلو بھی ڈال سکتے ہیں آلو سے بھی بنائیں گے کسی دن وہ بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ آج میں نے کہا چلیں یہ ریسپی تیار کرتے ہیں سموسے آج میں بچوں کے لئے بنا رہی تھی تو اس طرح سے آپ فولڈ کریں اور اس طرح سے سائیڈ چینج کر کے پھرات کے اوپر اس کو رہنے دیں اور اس کے اندر فیلنگ ڈال دیں اور اسی کے اوپر اس کو اچھی طرح سے پریس کر دیں تو اس طرح سے بہت اچھے سے ہمارے سموسے بن کے تیار ہو جائیں گے جس طرح سے بھی آپ کو اسی لگے اسی طرح سے آپ بنا لیں تو یہاں پہ جی میرے تقریباً تمام سموسے جو ہے نا وہ تیار ہو چکے ہیں بس یہ آخری سموسہ ہے تو یہ تمام سموسے ہمارے بن جائیں گے اس میں ماشاءاللہ کافی سارے بن گئے تھے تو فیلنگ بھی آپ اپنی مرضی سے زیادہ کم ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چوئیس ہے یہاں میں نے آئل رکھا ہے گرم ہونے کے لئے تو جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا ہے تو اس میں ہم سموسے ڈالتے جائیں گے میڈیم آنچ پہ ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے جیسے ہی کلر تھوڑا چینج ہوئے تو میں نے سائیڈ چینج کر دیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت ہی خستہ ہمارے سموسے بن کے تیار ہوئے تھے بہت اچھا سا دیکھیں کلر آگیا ہے میں ان کو باہر نکار لوں گی اور اسی طرح سے تمام سموسے ہم بنا کے تیار کر لیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں جی ہمارے بہت ہی مزیدار سے بہت ہی خستہ سموسے بن کے تیار ہو چکے ہیں چکن سموسہ ہم نے تیار کیا ہے آپ جس چیز سے بھی چاہیں اس کو تیار کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تو میں اب آپ کو ایک سموسہ جو ہے نا اس میں توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ ماشاءاللہ بہت ہی خستہ بنے اور یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اس کو ہم توڑیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا یہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے سموسے بن کے تیار ہوئے ہیں تو آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے موسیقی